آدھاب ناظرین آئی این ٹی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے پیشے یہ خاص خبر خاص آپ کے لئے شہر حیدرباد کے فلکنما علاقے کی ساکین ایک اٹھارہ سالہ بیمار لڑکی اسما بیگم کو علاج کے لیے نم سے رابطہ پیدا کرنے پر عجیب و غریب احوال سامنے آئے ہیں ڈاکٹرز نے اس کی ریڑ کی ہڈی سے ایک بندوخ کی گولی نکالی ہے اور سب کو متحیر کر دیا لڑکی کے لوائقین نے اس سلسلے میں اپنی لاعلمی ظاہر کی ہے کہ یہ گولی لڑکی کی پیٹ میں کہاں سے آئی لہٰذا بعد مخامی پولیس تک پہنچ گئی اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہے بہرحال مرکزی حکومت کے سی اے اے وہ این ارسی بلز کے خلاف میں احتجاج کو کچھننے کے لیے پولیس کی گولیاں اب غیر محسوس طریقے سے عوام کے جسموں سے نکل رہی ہیں گولی کا نیشان نہیں تھا جب کیم کو لے گے گا گولی کا نیشان نہیں تھا فراک اٹھا کے میں خود بتے ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر صاحب بولے کوئی بٹن ہے پیشلوار کا پینٹ کا کوئی بٹن ہے بچی کو چھےڑوں کو درد دیں ہو رہا تو جاندو لانچ کر رہا ہو گولیاں سے کم ہو جاتا بلکے ڈاکٹر کا پتا دیا سرا کا ڈبل پرے کڈالے بولے میں اسرامی آ رہا ہوں تو وہاں آنے کے ہم لگا ڈبل پرے کڈالے بولے گولیاں کھلو کم ہو جاتا بولے اچھی بات ہے بولے ان کے مالک جا کے لائف لہے اس میں کیا بولتا بولے پنجا کٹے کے دعوانے میں ڈیف میں آپریشن کر رہا ہے ان کے اممہ تو گولی ہے بولے گولیاں تو انہوں نے علاج کیسا کرو انہوں نے لیا کیسا جو لگی پہلے جو گولی لگی ہاں تو گولی لگی تو سراک ہوتا زخم ہوتا ٹاکہ دینا پڑتا ہمارا فائملی ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے شفات اللہ ہے ان کا نہیں لیتے ہم لا ٹاکے لیو جلو کرو کچھ بھی کرو وہاں لیتے وہاں گئی بھی نہیں ہم لگا ٹاکہ دیئے بھی نہیں بچی کو ٹاکہ کا نشان نہیں ہے بچی کو جاں ڈھر کو بولو بولے تو بولنگا پولیس آلے کچھ ایکشن نہیں لے رہے بیچارے کچھ بھی نہیں بڑے ہم لوگ کو کھلی صحیح صحیح بولو بڑے ڈاکٹروں کے کم فیسی میں ہے وہ جا پھر بھی بیچار آکے بولا ڈاکٹروں سرکل ہے کہتے ہیں مسلمان ہوں صحیح بولا تو صحیح بولیوں بات تو بھی میرے بیٹے کے جیسا ہے میں پورا دیکھتی ہوں ججیوں میں ڈیرے ویروں میں دو آخنے میں میں چرہتی ہوں میری بھائی ہے خلیرہ میری بھائین ہے خلیری پولیس کے سوطہ تھا پبلک سیٹی ہوتی تھی اور اتنے بچے ہمارے کا نیکے کو چھے چھے ساتھ ساتھ اگر چوری بھی کر کو چھپے تو پورا بزار میں دالتے آدھا محلہ ہمارے چھے کوئی ایسی بات نہیں ہے چھوڑی گولی لگی چنے بچے کو پولیس کے تعلق ہوتی ہے ابھی ہم لگا یہاں بات کرتے رہتے ہو جاتاں کر دے پولیس کمیٹنٹ ہوتا ضروری ہے پولیس آتی موقع واردات پہ جوناہ کاروئی کرتے کبھی نہیں کسی کوئی گولی لگی نہ کوئی دواخن کو گئے سنے نہ کوئی پولیسے را کے پوچھے چھوٹی موڑی لڑی ہوگی تو جوناہ پولیس آتی پولیس آتی پولیس آتی کبھی دواخن کو گولی لگی بلکہ بہ رہے ہیں کوئی ڈاکٹر کے نمے گئے ناہ کوئی ڈاکٹر پولیس کمیٹنٹ کر آنا کوئی آتک بچی بولی گولی لگی بلکہ گھردوری جوناہ دواخنہ لے گولی لگی گولی نکلی بلکہ جوناہ گھردوری روپرشن کریں یہ بچوں آنکہ لگا گولی گولی اگر نکلی گولی اگر ڈاکٹر کے نمے گولی گولی رہے ہیں کوئی ڈاکٹر کے نمے گولی بچی کی عمر کیا ہے سترہ سے اٹھارہ سال ہے اٹھارہ سال ہے اٹھارہ سال ہے اسکول دے گھر آتے تھے اور گھر بھی اسکول بھی جو نہ دس ختم پہ چاہے بستی میں اسکول ہے ہماری کمان پا رہتی کی اسکول ہے صاحب چلے دور بھی نہیں ہے اسکول چلے دور تھا اسکول کہیں گئے تھے بلکہ نہیں ہے کہ پیگنکو گئے نہ کہیں گھومنے گئے پورے بستی میں آپ ویریفائی کر لے سکتے ہیں اور معاملی سے بات سمجھیں ناری گولی لگی گولی لگی بور رہے ہیں لوگاں گولی لگی مان لیا بات پہلے تو ڈاکٹروں کو معلوم ہوتا ہے نایری کے لوگوں کو معلوم ہوتا بستی میں معلوم ہوتا گولی لگی بل گئے پھر اب یہ نئی بات پیداری لوگاں گولی نکل گئی گولی لگ گئے بلکہ بور رہے ہیں یہ ہمارا سمجھ کے بار کی بات ہے ڈاکٹروں سے ہو سکتا کنفیزن ہو گئے انگی لوگوں سے کچھ آپ رہن کرتے خود سمجھ رہے ہیں اسمہ بیگم ایسا تو کچھ بھی نیمہ میں کو مکالے باتی چھمان ہوں ایسا ہائے بھل گئے تین سال سے درد تھا خلی کمبر میں اب وہ ہائے بھل کے بھر میں وہ تو کچھ بھی نیمہ دوں رہیات میں مر جاتی تھی ایسا گیسا رہتی تھی اسکل پڑھ کے آ جاتی تھی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا پانچ چھ سال ہو رہا اسکل تو چھوڑ گئے بس دو آخر نے بھو گئے دو سال پہلے بولے کمبر میں درہ تیب گئے گولیاں ہی وہ لکھ کے دے دیئے بس کچھ بھی نہیں بولے چلے جوہاں بولے اب گئے وہ نکلا بلکے بولے اس کے بعد چار بہتے کیا کچھ لے گئے گئے پھر ایک دو گھنٹے میں واپس لائے یہ کن سو داؤ خانے ہو گئے ماں کو نیمس میں نیمس میں آپ کا 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 کیا بولے ڈاکٹرز مجھ بولے بلڈ کی گولی ہے کئیسا آئی ہم آپ کو خود کو نہیں مانا بلڈ کی گولی لگی تو میں کو تو محسوس ہوتا تھا کچھ بھی زخم آتا تھا ایسا کچھ بھی نہیں آئی غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہو یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی باباسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدرباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں موسیقی